شروع کرتا ہوں یشوہ ہا مشیعہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں میرے عزیز دوستو ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس سلام شلوم جے مسیح آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے آلِ ابراہیمی جب اس دنیا سے جاتے ہیں کوچھ کر جاتے ہیں زہلت کر جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو ان کی ارواہ کہاں جاتی ہے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ آلِ ابراہیمی وہ ہے جو بی بی سارا کی اولاد ہیں وہ ہیں جو بی بی حاجرہ کی اولاد ہیں وہ ہیں جو بی بی کتورہ کی اولاد ہیں اب بی بی سارا کی اولاد جو ہیں وہ ہیں بنی اسرائیل اور جو بی بی حاجرہ کی اولاد ہیں وہ ہیں بنی اسرائیل اور بی بی کتورہ کی اولاد جو ہیں وہ ہیں سب مدیانی لوگ کیونکہ کتورہ کا بڑا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا مدیان مدیان کو خدا نے کسی ٹائم پر بھی کتورہ کی اولاد کو کسی ٹائم پر بھی خدا نے دور نہیں کیا اب یہ اس بات کو کئی بار یہودی اور کئی بار مسیحی اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ سپیریر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ لادلے قیمتی ویلیو والے سمجھتے ہیں جبکہ خدا کی نظر میں خدا کا بندہ ہے جس کا نام ابراہم ہے اور خدا کی نظر میں لادلے اس کی اولاد ہیں بھلے وہ اسرائیلی ہیں بھلے وہ اسماعیلی ہیں بھلے وہ مدیانی ہیں اب ان کی تینوں کی ویلیو ہے اس دنیا میں اور یہ دنیا جو ہے خدا نے کہا تھا کہ ابراہم کی اولاد کے سواب سے دنیا برکت پائے گی برکت تین طرح کی ہے ایک ہے روحانی برکت جو عبدی برکت ہے ایک ہے جسمانی برکت جو وقتی برکت ہے اور ایک ہے معاشرتی برکت جو تلقات کی ہے تلقات میں جو برکت بڑھتی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ روحانی برکت میں قوم بنی اسرائیل نبی پیغمبر رسول اور فرشتے اور بڑے بڑے واقعات تمام کے تمام بنی اسرائیل میں ہوئے اب جسمانی برکت کی بات ہے تو یکوب کے بچے جو ہیں وہ کھانا ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کھانا ملے خدا ان کے ساتھ بات کرتا ہے یکوب کے ساتھ خدا ان کو ایک بڑی قوم بنانا چاہتا ہے لیکن کھانے کے لیے ان کے پاس اناج نہیں اور وہ اناج ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے گئے مصر میں یوسف کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں اور یوسف کو بچانے والے کون ہیں جو تاجر ہیں بنی اسرائیلی جو ہیں وہ اناج ڈھونڈ رہے ہیں بچے بھیڑ وکریاں چرا رہے ہیں اور مشکل حالات میں ہیں لیکن ادھر اسماعیل کے بیٹے جو ہیں وہ تاجر ہیں وہ صداگر ہیں اور ان صداگروں نے یوسف کو خرید لیا اور ان صداگروں نے یوسف کو مصر پنچایا اس کا مطلب ہے خدا بھولا نہیں اسماعیل کو خدا نے اس کو ریجیکٹ نہیں کر دیا خدا نے اس کو نگلیکٹ نہیں کر دیا خدا نے اس کو بلکل صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیا بلکہ اس کو ویلیو دی کہ تم اپنے چچازاد بھائیوں کی پروٹیکشن کے لیے ہیلپ کے لیے کھڑے رہو اور انہوں نے ہیلپ کی یوسف کو خرید لیا جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے پر جو ان کے اوپر حاکم تھا وہ خدا ہے جو ابراہام کا خدا ہے اس نے ان کو پکڑا ان کے دل میں رحم ڈالا اور انہوں نے اسماعیل کے بچوں نے یوسف کو خرید لیا اور مصر پنچا دیا اب رہ گئے پیچھے بنی کتورہ بنی کتورہ جو ہیں اب ان کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا موقع بنا یہ کس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ مل گئے یا ان کی کیا مہربانیاں ہیں ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ ان کی مہربانیاں یہ ہیں کہ جب موسیٰ سے قتل ہوا موسیٰ نے اپنے لوگوں کی غیرت میں یا ایک رحم دل ہوتے ہوئے اس نے قوم بنی اسرائیل کی حمایت میں مصری کو مار دیا اور پھر فیراؤن کے ڈر سے وہ وہاں سے بھاگا اور اتھوپیہ میں جا کر رہا اور جب اتھوپیہ میں خبر پہنچ گئی کہ فیراؤن کو پتا لگ چل چکا ہے اس کو پتا لگ چکا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ مصر میں ہے تو پھر موسیٰ مصر سے بھاگا تو اتھوپیہ میں گیا اتھوپیہ سے پھر وہ بھاگا تو اس نے سمندر کراس کیا اور وہ مدیان میں آگیا اب یہ کون سا مدیان ہے یہ وہی مدیان ہے جو کتورہ کا بیٹا ہے اور آج کا وہ کتر ہے وہ کتورہ کا یہ اولاد جو ہے انہی کا ایریا ہے کتر اور آپ دیکھئے کہ کتر میں کتنا تیل ہے اب دیکھئے کہ کتر کی ائرلائن اب دیکھئے کہ کتر کی امیری اب دیکھئے کہ کتر کی خوبصورتی تو موسیٰ کو پروٹیکٹ کرنے والے کتری ہیں مدیانی ہیں وہی ایریا مدیان کا آج کا کتر ہے اور وہاں پر موسیٰ آ گیا اور وہی کتر کا حصہ اب تو چھوٹا ہو گیا ہے وہی کتر کا حصہ اس وقت مدیان کا حصہ دریائے کلزم سے لے کے جو خلیج تھی یہ جو عرب کی خلیج ہے جو خلیج فارس کہا جاتا ہے اس حد تک تھی ان کی حد خلیج فارس اور خلیج اقبا جو کلزم والی سائیڈ پہ ہے جو بنی اسرائیل کا جو آخری شہر ہے کوئی سینہ کے ساتھ جسے الات کہا جاتا ہے جس کے ہک ایک کونہ جارڈن کے ساتھ ملتا ہے ایک حصہ عرب کے ساتھ ملتا ہے اور ایک حصہ اس کا کتر کے ساتھ جا کے ملتا تھا اور اسی ایریا میں جو بڑا پہاڑ جو کوہ حورب ہے اور کوہ حورب کا سلسلہ دریاء کی اور سمندر کی اور وہ جو جو خلیج اقبا ہے اس کی آر سے ہوتے ہوئے آگے کوہ سینہ جا لگتا ہے اور یہ کوہ سینہ بڑھتا بڑھتا مصر کے ساتھ بھی جا اٹیچ ہوتا ہے اور پھر اسرائیل میں بھی فلسطین کے ساتھ بھی غزہ کی پٹی کے ساتھ بھی اگر آپ اس کے جگرافیوں کو دیکھیں آپ کو مزا آ جائے گا اور آپ بے ساختہ کہیں گے کہ خدا جس کے ساتھ وفادار ہے اس کی نسل کے ساتھ بھی وفادار ہے خدا ابراہام کے ساتھ وفادار رہا کیوں ابراہام کے ساتھ کیوں اتنا وفادار ہوا کیونکہ ابراہام نے ایک بڑی ٹکر لی نمرود کے ساتھ اور نمرود کو بتایا کہ ایک خدا کی عبادت کرنا لازمی ہے اس نے یہ کہا کہ ہم ایک خدا کے علاوہ کسی کیا اور عبادت نہیں کرتے اپنے باپ کو کہا تارہ کو جس کا نام بدل بھی گیا اس کو عربوں میں عذر بھی کہتے ہیں اور اس کا اس کا لقب بھی دیا گیا اس کو عذر اس لیے کہا گیا کہ میرا زور میرا خدا ہے علی عذر میرا خدا میرا زور ہے یہ اس وقت تارہ کو نام دیا گیا جب وہ ابراہام کے ساتھ بابل سے نکلا کیونکہ ابراہام بھی اپنے باپ کی جگہ پر نمرود کا سپاسلار تھا چیف آف آرمی سٹاف تھا اس کو نوکری مل گئی تھی اپنے باپ کی جگہ پر کیونکہ اس کا باپ تارہ عذر وہ نمرود کا چیف آف آرمی سٹاف تھا اور جب ابراہام چیف آف آرمی سٹاف بن گیا اس کی جگہ پہ تو پھر اس نے ٹکر لی نمرود کے ساتھ اور اس نے کہا کہ تُو نے جو بت بنائے ہوئے ہیں تُو جو یہ پھال کا بت بنایا ہوا ہے تُو نے یہ جو یسیرتیں بنائی ہیں یہ خدا کی خدائی کی اگیسٹ ہے میں ایک خدا کا ایمان نو سے سیکھ کیا ہوں کہ خدا کس طرح سے بات کرتا ہے خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے اس کا نزول کیسے ہوتا ہے وہ بات کیسے کرتا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار کیسا ہے اور ان کی ٹکر ہوئی اور لڑائی ہوئی اور لڑائی ہونے کے سبب سے اس نے وہ بت توڑے اور دو سو سے زیادہ سپاہی اس دور میں ابراہام کا ساتھ دیا انہوں نے اور نمرود کی فوج دو ہی سو میں بٹ گئی تارہ اور دو سو سپاہی اور ان کے گھر کے لوگ سب کے سب بابل چھوڑ کے تو آج کے کردستان کے بارڈر پر جہاں پر ترکی کا بارڈر لگتا ہے جہاں پر ارمینیا کا بارڈر لگتا ہے جہاں پر ارارات کے پہاڑی لگتی ہے وہاں پر جا بسے اور وہاں پر پھر خدا نے ابراہام کو کہا کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں بلایا کہ تو وہاں پر ٹک جا میں تجھے برکت دوں گا ایک بڑی قوم بناؤں گا آگے نکل میں تجھے بتاتا ہوں کہاں جا رہا ہے اس لیے ابراہام کے ساتھ خدا بات کرتا ہے اس لیے خدا آلِ ابراہیمی کو سنبھالتا ہے اسماعیلیوں کا فکر کرتا ہے اور مدیانیوں کا بنی کتورہ کا فکر کرتا ہے ان کو بڑے بڑے جگیں دیتا ہے جن میں پہاڑ ہے تیل ہے اور کوئلہ ہے اور بہت سارے مادنیات ہیں اور بڑے بڑے آج دیکھ لیں آپ سعودیہ سائیڈ پہ کتنے کتنے بڑے برج بنے ہیں یہ سب اسماعیلی ہیں یہ سارے عربی انہی کی اولاد ہیں ساری برکت ان لوگوں کے پاس ہی پوری دنیا میں ترانوے پرسنٹ سو میں سے ترانوے نوبل پرائز قوم بنی اسرائیل کے پاس پوری دنیا پر حکومت بنی اسرائیل کر رہی ہے سائنس کے لحاظ سے میڈیکل کے لحاظ سے اصلے کے لحاظ سے اکل کے لحاظ سے نیچرل ریسورسز کو استعمال کرنے کے لحاظ سے چھوٹی سی ہے جیسے ایک بڑی بڑی میں چھوٹا سا دیل ہوتا ہے اور دیل کی وجہ سے پوری بڑی چلتی ہے اس دنیا میں جو دیل ہے وہ بنی اسرائیل ہے اس وقت پوری دنیا کو چلانے والے وہ لوگ ہیں وہ آل ابراہیمی ہیں پھر پھیپڑے ہیں اس دنیا کے پھیپڑے اس وقت جو ہیں وہ آپ دیکھو کہ تیل کتنا ہے عربوں کے پاس اور باقی کی دنیا باقی کی دنیا اگر کوئی آل ابراہیمی کو سمجھتے ہے اور خدا ابراہیم کو سمجھتے ہیں ابراہیم کے خدا کو جانتے ہیں تو ان کی ارواہ بھی خاص مقام پر جاتی ہے عالم ارواہ کے دو حصے ہیں پطال کے دو حصے ہیں عالم برزق کے دو حصے ہیں عالم ارواہ کے دو حصے ہیں ان دو حصوں میں ایک حصہ ہے جس میں مقدسین کی ارواز آتی ہیں وہ انتظارگاہ ہے وہ ویٹنگ پلیس ہے جب تک سفید تخت نہیں لگتا جب تک عادل منصف یسو بادشاہ اس پر نہیں بیٹھتا قومیں اس کے سامنے حاضر کی جائیں گی کونسی قومیں ہیں کیا وہ قومیں حاضر ہوں گی جو اس کو جانتی نہیں جن کو جو قومیں اس کو نہیں جانتی وہ بھی نہیں ان کو جانتا وہ قومیں صرف پرندوں چرندوں درندوں اور بس وہ انیملز کی طرح ہے اور جو قومیں آلِ ابراہیمی ہیں ان کو جمع کیا جائے گا جو توریت کو جانتے ہیں جو داس احکام کو جانتے ہیں جو خوفِ خدا کو جانتے ہیں وہ اس کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گی اور کس کا تخت ہوگا وہ تخت کا مالک جو بادشاہوں کا بادشاہ قادرِ مطلق ہے جو مٹی کی چڑیا بنا کر اڑا دیتا ہے جس کے آنکھوں میں جس کے آنکھوں میں ڈیلے نہیں اس کو ڈیلے ڈال دیتا ہے جو مردے ہیں ان کو زندہ کر دیتا ہے جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا دیتا ہے جب اس کا تخت لگے گا تو اس کے سامنے آلِ ابراہیمی حاضر کیے جائیں گے ہر ایک کے عمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے اور جب تک وہ عدالت نہیں لگتی وہ عالمِ برزخ میں رہیں گے وہ رہتے ہیں وہ رہیں گے کیونکہ کوئی بھی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے آسمان پر چڑھنے والے وہی ہیں جن کو وہ آسمان پر چڑھائے گا عفصیوں کے خاتمیں لکھا ہے اس کے چوتھے باب میں وہ عالمِ عرواہ میں اتر گیا اور وہاں سے اس نے قیدی رہوں کو ساتھ لیا اور آدمیوں کو انام بخشے جو عرواہ یسو کو ماننے والے ہیں جو عرواہ عالمِ برزخ میں اس کا انتظار کرنے والے ہیں ان کو وہ ساتھ لے کے گیا اور کوئی بھی آسمان پر نہیں جاتا اور آسمان کی بھی ایک خاص سٹیج ہے جو اس کے تخت کے نیچے ہے وہاں پر وہ رکے ہوئے ہیں ان کا انتظارگاہ بدل چکا ہے ان کا ویٹنگ روم بدل چکا ہے اس لیے میرے عزیزوں سب سے پہلے ضروری ہے اپنے آپ کو جاننا کہ میں ایمان کے لحاظ سے بنی اسرائیل کا حصہ بن چکا ہوں یا ایمان کے لحاظ سے بنی اسماعیلی بن چکا ہوں یا میں ایمان کے لحاظ سے بنی کتورہ بن چکا ہوں کیونکہ موسیٰ جب بنی کتورہ کے بچوں میں آیا مدیان میں آیا تو وہاں پر خدا نے اس کے ساتھ بات کی کہ موسیٰ اب بہرہ اور واپس جا مصر میں وہ جو محاورہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ڈریا موت تو تو موت اگے ہی کھڑی وہ ڈرا تھا فیراؤن سے مصر سے تو آگے مالک نے اس کو پھر پکڑ لیا خدا نے اس کو پھر پکڑ لیا ابراہام ازہاق یقوب کے خدا نے اس کو پکڑ کے کہا تو پھر مصر میں جا جس کا مطلب ہے کہ کتورہ کی اولاد پورٹیکٹر ہے بنی اسرائیل کی بنی اسماعیلی پورٹیکٹر ہے یوسف کے اور بنی اسرائیل ہے پورٹیکٹر پوری دنیا کے اور بنی اسرائیل کا پورٹیکٹر ہے قادرِ مطلق زندہ خدا جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے جو نجات دہندہ ہے اس لیے کوئی بھی اس بات کے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہے کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح سے آلِ عبراہیمی میں آ جائیں اور عبراہیم کے خدا کو مانیں تو پھر آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آلِ عبراہیمی نہیں بنتے کسی طرح سے بھی بنی کتورہ کی سائٹ سے بنی اسماعیل کی سائٹ سے بنی اسرائیل کی طرف سے تو پھر سوچ کا وقت ہے فکر مندی کا عالم ہے کیا بنے گا چانوروں کی طرح جینا چاہتے ہیں یا انسانوں بڑھ